سیمسنگ کی جانب سے اپنے فون کے لیے آرمر فریمز بنائے جارے ہیں سیمسنگ نے امریکہ یورپ اور جنوبی کوریا میں ایک نئی خبر دی ہے جس نے بتایا گیا ہے کمپنی سمارٹ فونز کے لیے نئے آرمر فریمز پر کام کر رہی ہے اس حوالے زیادہ تفصیلات تو نہیں بتائی گئیں اور آرمر فریمز کے حوالے سے بھی مکمل معلومات فراہم نہیں کی گئیں لیکن کمپنی کی جانے سے بتایا گیا ہے کہ سیمسنگ اپنے فونز کے لیے آرمر فریم پر کام کر رہا ہے اس حوالے سے کچھ خبریں اور افواہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں افواہ یہ پھیل چکی ہے کہ یہ بیکٹر فریم کاربن یا ٹائٹینیم سے بنا ہو سکتا ہے جو کہ وزن میں ہلکا لیکن میاری الومونیوم کافی مضبوط ہوتا ہے جو کہ فون کے فریم کو کافی مضبوطی دے گا اور اس میں طویل مدد تک خراب ہونے کا خدشہ بھی انتہائی کم ہوتا ہے یہ خبر سیمسنگ کی جانب سے نئے فولڈیبل فون یعنی گلیکسی زیٹ تھری اور زیٹ فلپ ٹو کی نکاب پوشی یعنی لانچنگ کے موقع پر سامنے آئی ہے یا شاید نئے آنے والے فونز میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ ان فریمز کو انسٹال کیا جا سکتا ہے تاہم اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی خبر سامنے نہیں آئی ہے لہٰذا اس معلومات کو فیلحال انفرمیشن کی صدبر دیکھا جا رہا ہے اور اس حوالے سے مارکٹ میں مختلف چائم اگویاں کی جا رہی ہیں زیڈ فولڈ سری کی بات کی جائے تو آئندہ فولڈیبل فون میں ایک زیادہ سکت ڈسپلے کی طبقہ کی جا رہی ہے جو کہ ایس پین کو سپورٹ کرے گا طبقہ کی جا رہی ہے کہ پہلے سے بہتر کیمرے اور ڈیزائن کے ساتھ وارٹر ریزسٹنٹ سیٹسکیشن کو بھی مزید بہتر کیا جانے کا امکان ہے